ہیلو فینڈز ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے بجاج ہندوستان شگر کے لیے لیکن شروع کریں اس سے پہلے آپ سے دو ریکویسٹ کرنا چاہوں گا فرسٹ ریکویسٹ یہ ہے کہ اگر آپ ڈیمنٹ اکاؤنٹ یا ٹیٹن اکاؤنٹ اوپن کرانا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن باکس میں آپ کے لیے لنک دروپ کیا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دوسری ریکویسٹ یہ ہے کہ اگر آپ اس چینل کو فنانس مارکٹ کو فرسٹ ٹائم دیکھ رہے تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو جرور سے ہٹ کر لیجئے تاکہ آپ کو کسی بھی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن مس نہ ہو دوستوں بجاج ہندوستان شگر کے اندر اگر آپ دیکھیں تو دو تین بڑی خبریں ہیں دو تین بڑی خبر نہیں ہے بیسے کے لیے خبر تو ایک ہی ہے لیکن وہ خبر آپ کو بھلے ڈائریکٹ نہ لگے لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے اوپر کی کل کے دن کی کلوزنگ ہے اور آپ کو بدا نہ چاہوں گا ڈیلیوری کا کیا اسٹیٹس رہا سکسٹین تھ جولائی ٹوینٹی ٹوینٹی ون کے لیے دیکھیں سکسٹین تھ جولائی ٹوینٹی ٹوینٹی ون کو ٹوٹال وولیوم ٹیٹ کیا گیا نسی اور بیسی ملا کر کے 28,80,200 شیرز جہاں پہ ڈیلیوری کے لیے دیکھا جائے تو 100% ڈیلیوری یعنی پورے کے پورے شیرز یہاں پہ ڈیلیوری اٹھایا جا رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو لاشٹ کے کئی دنوں سے ہم نے اس کے اندر گراغڑ دیکھنے کو مل رہی ہے رائٹ تو آپ دیکھیں تو لاشٹ کے کئی دنوں سے لگاتار آپ کو یہاں پہ 100% کی ڈیلیوری دیکھیں سات جولائی 2021 کو 90.5% کی ڈیلیوری اٹھائی گئی تھی اور اس دن کی closing price 21.90 کا اور 21.90 کے بعد یہ اگلے دن 22.90 کی closing دیتا ہے اور اس کے اگلے دن 23.20 اس کے اگلے دن 23.50 اور تب سے لگاتار لے کر کے ابھی تک گر رہا ہے یعنی اگر ہم دیکھیں تو 1,2,3,4 چار trading session سے ہمیں لگاتار گراؤٹ دیکھنے کو مل رہی ہے اور 100% کی delivery تو دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر reversal جلدی ہی شروع ہو سکتا ہے کیونکہ گراؤٹ بہت ہو چکی ہے دوستو اس company کے اندر shareholding pattern کیا ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتانا جروری سمجھتا ہوں دیکھئے یہاں پہ اس company کے اندر public shareholding کافی زیادہ ہے 46.8% ہے جون quarter کا data upload ہو چکا ہے اب promoter کی holding ہے 15.4% دکھ کی بات صرف اتنی ہے کہ یہاں پہ 100% holding کے against انہوں نے financial commitment کر رکھا ہے یعنی ان کے shares گروہی رکھے گیا ہیں FII 0.4% کے ساتھ بڑھ کر کے ہو گئے جبکہ اس سے پہلے march quarter میں 0.1% تھے اور DIIs 37.2% گھٹ کر کے ہو گئے ہیں پہلے اس سے والے quarter میں اس سے پہلے والے quarter march quarter میں 39.9% کی holding تھی public shareholding 44.4% تھی لیکن اس پر بڑھ کر کے 46.8% ہو گئی ہے اور other category کے جو investors میں 0.2% ہے ابھی بھی دوستو update یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں پیوش گویل جو کی آپ کو بہت اچھے سے پتا ہے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کون ہے رائٹ تو ان کی طرف سے یہاں پہ جو باتیں بولی گئی ہیں حالانکہ یہ نئی نہیں ہے یہ باتیں سرکاری سسٹم سے پہلے بھی release کیا جا چکا ہے بات اتنی ہے کہ انہوں نے یہ بولا ہے کہ پیوش گویل نے یہ بولا ہے کہ 2024 تک ethanol blending petrol جو ہوگا اس کی concentration 20% ہو سکتی ہے یعنی 20% ethanol blended petrol market میں بھکنا شروع ہو جائے گا اور ان کا یہ بھی بولنا ہے کہ aim ہے ان کا جو goal ہے 100% ethanol run vehicles کے لیے commerce اور industry minister پیوش گویل کی یہ بجورد باتیں ہیں کہیں کہیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ شگر production ہمارے دیش میں زیادہ بڑھے گا تب ہی ان باتوں کو materialize کیا جا سکتا ہے otherwise possible نہیں ہے کیونکہ شگر کے ان production زیادہ ہوگا تو ہم اس سے alcohol زیادہ بنا پائیں گے اور alcohol زیادہ ہوگا تب ہی ہم اس کو blending کر پائیں گے پیٹرول کے ساتھ ایتھینول آپ کو پتا ہے alcohol c2h5 او ایچ اس کا chemical formula ہوتا ہے آپ کو بہت اچھا سے ساری باتیں پتائی ہوں گی تو دوستو یہاں پہ ابھی ہم لوگ دیکھیں تو 5% سے 7% تک ethanol blended پیٹرول use کرتے ہیں اور آنے والے time میں اس کو 100% تک بتایا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے انڈیا کا جو total renewable energy target ہے 175 gigawatt کا ہے by 2022 اور یہاں پہ پیوش گویل جی کا کہنا ہے کہ 450 gigawatt تک ہمیں پہنچانا ہے 2030 تک یہ renewable energy کا concept ہے اور آپ کو پتا ہونا چاہیے ہمارے دیش میں جو پیٹرول ہے ڈیزل ہیں fossil fuels کو ہم ایک use کرتے ہیں اپنے vehicles کو run کرانے کے لیے لیکن جو پیٹرول فوسل فیوڈز کی جگہ اگر ہم ایتھنال blended پیٹرول یا پیورلی ایتھنال سے بنا چلنے والی گاڑیوں کو انجنز کو manufacturing کریں گے اس سے ہم کاربن کے emission کو کافی زیادہ reduce کر سکتے ہیں رائٹ تو یہاں پہ نیتین گڑکری جی کی طرف سے بھی بتایا گیا کہ ہمارے دیش میں آنے والے time میں دونوں طریقے کے fuel available ہوں گے یعنی ایتھنال blended پیٹرول بھی ہوگا اور سائیڈ میں آپ کا فوسل فیول بھی ہوگا جیسے کہ پیٹرول ڈیزل جو کہ ابھی جس rate پہ آپ کو مل رہا ہے شاید اس rate پہ آپ کو نہ ملے کیونکہ بہت مہنگا ہو جائے گا اس case میں آپ چاہیں تو پیٹرول بھروائیں چاہیں تو آپ ایتھنال بلینڈڈ پیٹرول لیں چاہے آپ ایتھنال ہی لیں رائٹ وہ بھی available ہوگا آنے والے time میں depend کرتا ہے کہ آپ کو کیا چاہیے اور price زیادہ ہوگی تو definitely آپ shift ہو کر کے وہیں جائیں جہاں price کم ہوگی یہ natural ہے تو دوستو ان باتوں کو دیکھ کر کے جوڑ کر کے اگر ہم دیکھیں تو جس company کے ہم بات کر رہے ہیں بجاج ہندوستان sugar اس کے اندر شگر کا production بڑھے گا تو ایتھنال کی capacity بھی بڑھے گی اور definitely یہاں company کے اندر منافع ہی منافع آ سکتا ہے آنے والے time میں لیکن دکتیں یہ ہے کہ یہاں پہ financial commitment جو کیا ہے ان لوگوں نے پرموٹر نے یہ تھوڑا سا risk کی part ہے یہ چیز ہونی نہیں چاہیے یہ چیز اس بات کی طرف indicate کرتی ہے کہ ان کے پاس اپنے business کو run کرانے کیلئے fund نہیں ہے تو اپنے ہی shares کو گروی رکھ کے fund اٹھا رہے ہیں یہ نووت نہیں ہونی چاہیے کسی بھی business کیلئے اگر آپ اس نووت کے ساتھ اس mission کے ساتھ آپ business سلا رہے ہیں تو definitely گھاٹا ہونے کے کچھ گڑھ بڑھ ہونے کے chances بڑھ جاتے ہیں تو پرموٹر کو make sure کرنا چاہیے کہ جو shares ان کے گروی ہیں اس کو release کرا لیا جائے that is priority thing باقی business تو چلے گا ہی demand بڑھے گی supply بھی بڑھے گی right so this is all in this video i hope you like this content دوستو گراورت سے آپ پریشان نہ ہوئیں ہو سکتا ہے آپ کو جلدی آنے والے trading sessions میں اس کو reversal ہوتا ہوا دیکھیں right کیونکہ already بہت گر چکا ہے okay so take care see you next time